ساتھ وی نانا باج کراہ مار رہے ہیں بیلوں کے ساتھ یہاں سے اس درخت سے بھی توڑتے ہیں تو تقریباً کھالی کر گئے ہیں سارا یہ دیکھیں یہ بھی سارے پٹھے کل کے ٹوٹے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے گوڈ مورننگ اور آج اپنا کامشم کوئی بھی نہیں ہے کامشم پتہ نہیں آگے ایک دو دن تک پھر سٹارٹ ہوں گے پھر چوری ہو گیا گریٹوں کی وہ باقی بات میں آپ کو در اب آپ میں بتاتا ہوں ایک نئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں بھی سب سے پہلے تو مورننگ ویو سورج آستہ آستہ تیز ہو رہا ہے بادل بھی سورج کے آگے ہیں لیکن صبح صبح بادل کافی زیادہ تھے بیوی سائیڈ پر پتلے بادل ہیں لیکن صبح کافی زیادہ تھے اب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں نئی چیز یہ ہے ساتھ وی نانا باج کراہ مار رہے ہیں بیلوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں جہاں سے زمین اونچی نیچی ہے نا وہاں سے اونچے جگہ سے مٹی لے کے جا کے نیچے جگہ پھر ڈال دیں گے یعنی کی لیول کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے نا میں خود یہ فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں پہلے میں نے خود نہیں کبھی دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ کراہ کیسے مارتے ہیں وہ پیچھے جنسانوں نے کراہ سا پکڑا ہوا ہے نا لکڑی کا وہ میں نے پڑا ہوا دیکھا لیکن اس طرح یہ ایسے چلتا ہے یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اب چلتے ہیں ذرا آگے پھر آشر آگے مار کے آتے ہیں چوری والا واقعہ میں ہے پھر سناتا ہوں اس سے پہلے تو میرا تو پاؤں کا برا ہشر ہوئا ہے جو ان سے چوٹ لگی تھی پاؤں پہ بولی لگ گئی تھی تو ناکھن سارا اکھڑ گیا اوپر سے وہ کل آپ کو پتا ہے مستری ویرہ لگے رہے ہیں تو وہ پاؤں کو ریچ ویرہ لگ جانا یا سیمر لگ جانا تو وہ با کے دھو لینے تو وہ پانی لگ لگ کے نا تو اس کے اندر مجھے لگتا ہے پانی سا زخم کے اندر برنے لگ گیا تو وہ رات کا کوئی اس نے تنگ کیا ہوا ہے جس طرح وہ درد کی ٹراتیں سے پڑتی ہیں نا اس طرح وہ تھوڑی کو دیر بعد ہوتا ہے جڑکا سا لگ جاتا ہے تو باقی کامشاہ وہ گر میں مسی لگے ہیں وہ آج تو نہیں کل اب انشاءاللہ دوبارہ لگیں گے جونسا ہوتا چھوٹا موٹا کام رہ گیا وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آگے اگلے سنڈے کو اگلے سنڈے نہیں اب جونسا سنڈے آئے گا اس سنڈے کو انشاءاللہ فنکشن ایک فیملی کل بھی شاید میں نے بتایا تھا بات کرتے ہیں ذرا چوری والے سین کی وہ یہ ہوا کہ تقریب بنا تین ساڑھے تین بے کا ٹائم تھا تو وہ ساتھ والے نانا بو نہ مربے موجود تھے وہ پتہ نہیں اس ٹائم وہ تقریب بنا تین ساڑھے تین بجے آ جاتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے تو وہ چلے جاتے ہیں تو وہ مربے آگے تو وہاں آئے ہیں گاؤں کے دو لڑکے تھے یعنی کہ دو دوستی کہہ لو آئے ہیں انہوں نے توڑا پکڑا ہے توڑا بھر کے اچھا خاصا گریٹوں کا تو وہ جانے لگے ہیں تو ساتھ والے نانا بو نے ان کو دیکھ لیا وہ اس سائیڈ پہ تھے جمن والی سائیڈ پہ تو وہ ادھر والی سائیڈ پہ توڑے تھے وہ نانا بو گئی انہوں نے آواز ماری ہے وہ ادھر چلے گئے جا کر انہوں نے کہا یہ تو اسی کی کام کی تا یعنی کہ جیسے انہوں نے جو بھی انہوں کو کھاک ہو تو آگے سے انہوں نے ان کے پاؤں ان کو ہاتھ لگایا داری وغیرہ کو ہاتھ لگایا کہ ہمیں جال لیں تو بتانا تو نانا عزت خراب ہو گئی یہ وہ تو ساتھ والے نانا بو نے انہوں نے گالی اب غیرہ بھی نکال لی باتیں بھی سنائیں تو اتنی دیر میں ہی انہوں نے نانا مجھے بھی فون کروا دیا بھائی حرون آئے تھے کہیں مربے کے پتہ نہیں بھائی امجد آیا تھا ان سے فون کروا دیا انہوں نے میں بھی تقریباً اسی ٹائم تک پانچ دس منٹ میں آگئے ہوں مربے تو آیا ہوں آ کے تو نانا بو نے کہا وہ جن سا ادھر سڑک کے اوپر آدمی نے بیٹھا ہوا ایک ملنگ سا اس کے پاس وہ ہونے ہیں ہاں وہاں پہ گئے تو وہ جس نے توڑے نا وہ جا رہا تھا گاؤں والی سائیڈ پہ وہ ہاں میں دیکھ کے تو واپس مڑ گیا تو میرے ساتھ وہ رکھیے والا تھا جس رکھیے والے کے ساتھ میں اکثر آتا جاتا ہوں تو وہ چلا گیا ذرا آگے وہ نا ایک اس نے اپنے سے نا لگایا کہ یہ پاس کرے اس نے کوئی نا کوئی میرے سے بات کرنی ہے میں نے کہا مجھے تو پتا کوئی نہیں جو معاملات ہیں اب ابھی تک تو کوئی بھی ڈسیجن نہیں لیا ہے تو آج شاید کوئی کٹھو گیرہ کر کے تو کوئی فیصلہ کریں تو باکی بھی چلتے ہیں پیچھے جا کے میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں جو بھی جیسے جیسے انہوں نے کیا ہوگا ہے ساتھ وی نا نا بھنے تو یہاں پر روٹے کی دو لائنیں لگوائی ہیں اتنے سے اسے میں پوری لائنٹ تک وہ تقریباً شاید انہوں نے گزرنے کے لئے رستاب نا ہے ریڈی بگر آتی ہے تو وہ بڑا اوپر نیچے تھا رستاب بنا تھا تو بڑا مشکل گزرنا ہوتا تھا یہ رے ان کے بیل ہیں ان کے بیل ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اچھے جوان بھی ہیں اور خوبصورت بھی بڑی ہیں اب بات کرتے ہیں چوری والے سین کی کہاں کہاں سے انہوں نے توڑے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پٹھے ٹوٹے ہوئے ہیں اس جگہ سے بھی یہاں سے اس درخت سے بھی توڑتے ہیں تو تقریباً کھالی کر گئے ہیں سارا اور اس کے علاوہ یہ والا درخت یہ دیکھیں یہ بھی سارے پٹھے کھال کے ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ پھرتے پٹھے رہے ہیں تو اس لئے پٹھے پٹھے یہ سارے اس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں جگہ دکھاتا ہوں کہ جہاں پہ جا کے نانا بو نے ان کو پکڑا ہے اور وہ توڑا راکے تو باغ گئے ہیں میں اس سارے پہ جا رہا ہوں چلنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے یہ رہی وہ جگہ جہاں پہ وہ توڑا پھینکے تو باغ گئے تو ایک تو ادھر سیدھا باغ میں سے نکل گیا اور ایک جو بائیک لے کے آرہا جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اب دیکھنے کے کتنا فاصلہ ہے وہ یہ آگئے درخت آگئے ہیں ان سے آگئے ہے اپنی زمین میں تھوڑا سا زوم کروں دیکھنے جہاں پہ وہ لڑکا پٹھے کاتا ہے اس کے سامنے وہ درخت آگئے ہیں جہاں سے انہوں نے گریٹ توڑے ہیں اور کتنا فاصلہ ہے کہاں پہ آکے وہ ننہ نے ان کو پکڑا اور وہ یہاں پہ توڑا پھینکے تو نکل گئے ہیں یہ سین ہوا ہے کل کا اب دیکھتے ہیں گھر جا کے کہ بڑا پاؤنڈر دھو رہا میرا تو تو کیا سین ہے اب اببو بتائیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو بھی کرنا ہوا اب رات کوئی ہے رات تقریب ان کو کوئی آٹھ نو بجے بلاتے ہیں گھر پہ ان کو ان کے والدین کو تو پھر یا ان کو کوئی وہ فائن مگرہ کرتے ہیں یا جو بھی موسم میں ایک دفعہ پھر سے بادل بادل زیادہ ہو گئے ہیں دیکھو اب بارش ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے کوئی آئیڈیا نہیں خیال تو باقی اس کے ساتھ میں بلوگ بھی انٹ کرنے لگا ملتا ہے کسی اگلی ویڈے میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی